موسیقی ہم جس حدیث کے تناظر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ارد کر رہے تھے جسے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر روایت کیا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی گہری فکروں میں ڈوبے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا گزروہ انہوں نے سلام کیا چونکہ وہ انتہائی گہری فکروں میں تھے اس لیے سلام کے پر توجہ نہیں دے پائے اور جواب نہیں دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ کیا بات ہے کہ میرے بھائی عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اب یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آگئے اور کہا کہ میں نے تمہارے سلام کے پر دھیان نہیں دیا توجہ نہیں دی میں بڑی گہری فکروں میں ڈوبا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کیا سوچ رہے تھے جس کی وجہ سے سلام کا جواب تک نہیں دے پائے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے لیکن ہم نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہی نہیں ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ آخرت میں نجات کس کلمے کی بنیاد پر کس پوائنٹوں کے پر دی جائے گی میں اسی فکروں میں لگا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس مسئلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت جو اسلام کے انتہائی اہم کاموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا جاتے تھے انہوں نے اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کا رسول یہ بتائیے آخرت میں کس پوائنٹ کے پر اور کس بات کے پر ایک بندے کو نجات دی جائے گی کونسا ایسا مددہ ہوگا جو ہماری نجات کا ذریعہ بننے والا ہے تباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی کلمہ جسے میں نے اپنے چچا ابو طالب کے پر پیش کیا تھا نجات اسی کلبے کے پر قیامت کے دن ملنے والی ہے اب یہ کلمہ کونسا تھا جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے پر پیش کیا نجات اسی کے پر ملنے والی ہے تو چلیے ہم اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے تاکہ اس کلمے کی حقیقت کا علم ہو سکے اور اس کے معنی مفاہیم اس کے تقادوں کے بارے میں بھی ہمیں فہم حاصل ہو سکے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو کہ سیدو تابعین میں آتے ہیں کبار تابعین بڑے بڑے تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے یہ اپنے والد حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جس وقت ابو طالب کی وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے وہاں پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو پہلے سے موجود پایا ایک ابو جہل اور دوسرے عبداللہ بن ابی امیہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نظر انداز کیا کوئی دھیان نہیں دیا ان لوگوں کی طرف اپنے چچا کو کہا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے اس کلمے کی بنیاد کے پر میں اللہ کی جناب میں آپ کے حق میں دلیل پیش کر سکوں گا کہ میرا چچا مسلمان تھا میں آپ کے لئے لڑوں گا میں آپ کا مقدمہ اللہ کی جناب میں پیش کروں گا اور آپ کے حق میں دلیل دوں گا کہ آپ مسلمان تھے جیسے ہی یہ بات آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی فوراً ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں اترگب عم ملت عبد المطلب کہ کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کی ملت سے پھر جاؤ گے آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کرتے رہے اور وہ اپنی بات پیش کرتے رہے آخر میں ابو طالب نے جو بات کہی وہ یہ تھی وہ اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کے پر مرنے والے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے پڑھنے سے انکار کر دیا تبعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہی لأستغفرن لکا ما لم انہا انکا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جانے جب تک مجھے آپ کی مغفرت سے روک نہیں دیا جاتا میں آپ کے لئے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا تب اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت کو نازل کیا اس بات کی اجازت نہ نبی کو ہے نہ ہی اہل ایمان کسی مومن کو گرچہ ان کا کتنا ہی قریبی شخص انتقال کر جائے اگر اس کی موت شرکوں کے پر آئی ہے اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ شرکوں کے پر مرے ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں قرآن مجید نے منع کر دیا اب اس حدیث کے زمین میں چند اہم نقاط چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے نکل کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ آدمی کو دعوت و تبلیغ کا عمل کسی انسان کی زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھنا چاہیے یہاں ہم تھوڑے دنوں تک محنت کرتے نہیں ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے نہیں ہیں تھک جاتے ہیں ایک بندے کو اگر ہم نے کچھ دنوں تک سمجھایا وہ نہیں مانتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا کتنی لمبی مدت ہے کیا ہم اتنے مہینوں تک یا اتنے سالوں تک اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں چندوں مہینے ہو یا چند سالوں کچھ دنوں میں ہم گھبرا جاتے ہیں ہماری حمد جواب دے دیتی ہے اور ہم دعوت و تبلیغ کے میدان سے کنار ہٹ جاتے ہیں یا کسی آدمی کو سمجھاتے سمجھاتے کچھ دن کی محنت کے بعد ہماری حمد جواب دے جاتی ہے اور ہم اس کے پر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ وہ صدرنے والا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری سانس تک محنت کر رہے ہیں اور ابن ماجہ کی روایت میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے مربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے رہتا ہے جب تک کہ وہ غرگرے میں نہ آ جائے غرگرے کا مطلب ہے سکرات الموت یعنی آدمی کا مرنا بالکل یقینی ہو چکا ہے موت بس آنے والی ہے اس کو سکرات کے عالم سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو عربی میں غرگرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت آدمی کے حلق میں پانی ڈالا جائے تو پانی حلق میں رک کر غرغر کرتا ہے اس لیے اس کو غرگرہ کہا جاتا ہے سکرات کا عالم کہا جاتا ہے یعنی اب آدمی کے بچنے کی کوئی امید نہیں بچی ہے اب وہ مرنے والا ہی ہے وہاں تک محنت کرنا ہے آخری سانس تک محنت کرتے رہنا ہے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جت جہد کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آپ نے کتنی انتھک کوششیں کی یہاں تک کہ قرآن مجید نے آپ کی اس محنت کے اعتراف میں سورہ قحف کے اندر کہا لَعَلَّقَ بَاخِعُ النَّسَّقَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَ لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے ان لوگوں کے پیچھے محنت کرتے ہوئے اپنی جان کو حلاقت میں ڈال دیں گے اپنے آپ کو تباہ برباد کر لیں گے اگر یہ لوگ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے ہیں اللہ کی دعوت اللہ کے میسیج کو نہیں قبول کرتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کاوش ہے جس کا اعتراف قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کیا گیا بخاری کے روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی محنت کے بارے میں کہا اِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِي رَجُلٍ اَوْقَدَنَارَ کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں آگ کو روشن کیا اتنے میں آگ روشن ہونے کے بعد کیڑے ہیں مکوڑے ہیں اور پتنگیں ہیں اس آگ میں آ کر گرنا شروع ہو گئے حالانکہ اس نے آگ کسی کو جلانے کے لیے نہیں پتنگوں کو اس میں گرنے کے لیے نہیں جلائی تھی بلکہ اس آگ کو اس لیے روشن کیا تاکہ اندھیرہ چھٹ جائے اور ہر چیز نمائی طور پر نظر آنے لگے یہ اس آگ کے جلانے کا مقصد تھا تم اس پتنگے کی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح آگ میں کوتتے چلے جا رہے ہو میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم ہو کہ اسی آگ میں کوتتے چلے جا رہے ہو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کر انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی لیکن لوگ ہیں کہ اپنے کردار اپنے گناہ اپنی معصیات اور اپنی خطاؤں کی بنیاد کے پر اسی آگ کا شکار منتے چلے جا رہے ہیں یہ آسل اللہ علیہ وسلم کی جتجہت ہے اپنے چچا کے لیے آپ نے بڑی محنت کی وہ چچا جب ابو لہب جیسے چچا نے نبی کی مخالفت کی ایسے وقتوں میں ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی مشکین کو حمد نہیں ہو سکتی تھی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزن پہنچا سکے نہیں ہمت تھی یہ ابو طالب کی شخصیت اور اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شیب ابی طالب ابو طالب کی گھاٹی میں جب بنو حاشم کو تین سال تک بائیکارڈ کر کے رکھا گیا ایسے میں ابو طالب کیا کرتے تھے رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو ان کے بستر کو تبدیل کر دیا کرتے تھے یعنی اس جگہ سے اٹھا کر کہیں اور لے جا کر سلا دیتے یہ کیوں کیا کرتے تھے انہیں فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حملہ کرنا چاہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے سکے وہاں سے ہٹا دیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت محفوظ رہے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت اور آپ سے محبت کا عالم کیا رہا ہوگا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اس چچا سے بڑی محبت تھی قرآن نے خود اس بات کا اعتراف کیا جیسا کہ سور قصص میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من يشا وہو اعلم بالمحتدین آپ جس سے محبت کرتے ہیں یہ ابو طالب کی وفاد کے بعد ہی آیت نازل بھی اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب آپ جس سے محبت کرتے ہیں یعنی ابو طالب اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے وہو اعلم بالمحتدین اللہ کو ہی اس بات کا سب سے بہتر علم ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہے کسے ہدایت دی جانی چاہیے تو ہدایت وہ جو دلوں کے اندر ڈالی جاتی ہے ایک ہوتا ہے ہدایت بمانا توفیق یعنی کسی عمل کے کرنے اسلام کے قبول کرنے ان ساری چیزوں کی ہدایت دینا یہ خالص اللہ کے اختیار میں ہے ہاں صحیح راستے کے پر رہنمائی کرنا تو اس بارے میں قرآن مجید کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ سور شوراں کے اندر ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں تو وہاں پر ہدایت بمانا ارشاد رہنمائی کے ہے اور اللہ کی طرف جب ہدایت کو منصوب کیا جاتا ہے تو یہ ہدایت توفیق کے معنی میں ہے یعنی اسلام کے قبول کرنے عمل کے کرنے کی توفیق انعیت کرنا یہ معنی میں ہدایت ہے تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو بات کہی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ آپ جس سے محبت کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے یعنی توفیق دینا ورنہ ہدایت کی طرف رہنمائی تو آس صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری سانس تک کر رہے تھے اب دیکھئے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب سے بہت محبت تھی محبوب تھے لیکن اس کے بعد بھی اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے آخری دم تک کوشش کرتے رہے لیکن انہیں ہدایت نہیں مل پائی اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کے قابل کون لوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے بہت اہم بات جسے شیخ محمد ابن عبدالوحاب رحم اللہ نے نقل کیا اس روایت کے پیش کرنے کے بعد کتاب التوحید کے اندر کہ جب آس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پر کلمہ پیش کیا لا الہ الا اللہ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے جواب میں کیا کہا اترگ ابو امی اللہ تی عبدالمطلیب کہ کیا تم اپنے باپ عبدالمطلیب کے دین ان کے ملت سے فر جاؤ گے انہوں نے کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کیا بلکہ عبدالمطلیب کے دین ان کی ملت سے فر جانے کے بارے میں انہیں تنبی کی اب یہ کیا مسئلہ ہے محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کتاب التوحید میں اس کے زبنے میں ایک بہت پیارا نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر کلمے کی حقیقت مانا اور مفہوم کو اس کے تقادوں کو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جانتے تھے انہیں معلوم تھا اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اب آدمی اپنی خواہشات اپنے باپ دادا کے طور طریقے ان ساری چیزوں کو چھو دے گا اس کلمے کا مطلب ہی ہے کہ صرف اللہ کی مانی جائے گی اور محمد رسول اللہ کی راج اللہ کا رواج رسول اللہ کا یہ کلمے کا مطلب ہے یا جسے آسان لفظوں میں ہم کہیں کہ عقیدہ اور طریقہ پہلے جملے کا تعلق لا الہ الا اللہ کا عقیدہ سے ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے مطالق ہے اور محمد رسول اللہ کا تعلق طریقہ سے ہے سنت سے ہے تو جس کا عقیدہ اور طریقہ صحیح ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کلمے کے معنی کو سمجھا اس کے مفہوم کو بھی سمجھا اور اس کے تقادوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کیا اس لیے کہ معلوم تھا کہ کلمے کا مطلب کیا ہے اب باپ دادا کے طور طریقے سب چھوڑ دینا ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہوے دین کے مطابق چلا ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی جیسا کہ اس زمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور روایت بھی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا يؤمن احدكم حتی یکون ہواہ تبعا لما جیتو بھی کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری خواہشات کو میری لاہوی شریعت کے تابع نہیں کر دیتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا اپنی ساری خواہشات کو قربان کرنا ہوگا مسلم کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے مسلم عربی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں لگام لگی بھی ہو نکیل کسی بھی ہو اب اگر اس اونٹ کو کسی بچے کے حوالے کر دیا جائے تو اس کی لگام چھوکے اس کے ہاتھ میں تو اس کے پیچھے جائے گا تو مسلمان اپنی لگام کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے اب اس کی اپنی کوئی خواہشات کوئی مردی اس کے کوئی اختیارات نہیں چلیں گے اب وہ مکمل طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر چلے گا جو اللہ کہے اور جو رسول اللہ کہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا یہ بہت اہمیت کا حامل مسئلہ ہے جسے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے تو یہ ہے کلمہ جسے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ملت ملت کے بارے میں سمننا بڑا ضروری ہے آپ دیکھئے قرآن مجید میں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں دین شریعت ملت حالانکہ ان تینوں کا معنی قریب قریب ایک ہی ہوتا ہے لیکن اگر یہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں ایک جگہ کے پر جمع ہو جائے تو معنی اور مفہوم تینوں کا تھوڑا تھوڑا جدہ ہو جاتا ہے دین کا مطلب ہے عقائد کا وہ مجموعہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک ایک ہی رہے گا اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی یہ عقائد کا مجموعہ ہے مولا عبد الرحمن کی لانی رحمت اللہ علیہ نے مفردات القرآن کے اندر اس کے معنی کو بڑے شاندار انداز سے بین کیا دین کے بارے میں کہتے ہیں عقائد کا وہ مجموعہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک گیر متبدل ہوگا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کی دعا سے اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو عقیدے میں کہاں سے تبدیلی ہوگی تو یہ دین عقائد کے مجموعہ کا نام دوسرا ہے شریعت شریعت وعدے راستے کو کہتے ہیں اس کا تعلق بندوں سے ہے بندوں کے پر جو احکامات لاغو کیے جاتے ہیں اس سے ہے اب یہ احکامات مختلف ہوتے رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ بندوں کے حالات بھی مختلف تھے اس لیے شریعت بھی جدہ جدہ تھی لیکن دین سب کا ایک ہے اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ عقیدے سے ہے اللہ کی ذات غیر متبدل ہے عقیدے میں بھی تبدیل نہیں ہوگی اب یہ ملت کیا ہے قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات کے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یقصو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کی ملت کی پیروی کی جائے آخر یہ ملت کیا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات کرامی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا کہ سنندارمی کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی کہ جب ایک مطبع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا نسخہ لے کر آئے اور کہا ہادہی نسختم من التورا کہ اللہ رسول یہ تورات کا ایک نسخہ ہے فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے اس خاموشی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت سمجھ لی اور تورات کی تلاوت کرنے لگ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا جو کہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا آپ کے چہرے پر گصے کے آثار نمائی ہو گئے تھے انہوں نے کہا سکیلت کا ثواقل اما ترہ ما بی وجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر گم کرنے والیاں تمہیں گم پائے تمہاری ذات فنا ہو جائے کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ کا چہرہ کتنا متغیر ہو چکا ہے کتنا تبدیل ہو چکا ہے گصے کے عالم میں آپ آگئے ہیں فنظر عمر الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب دیکھا اور کہا اعوذ بغدب اللہ من غدب اللہ وغدب رسولہ رضینا باللہ ربا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَ وَنَبِيَا ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کے پر راضی ہیں یہ کلمہ تجدید ہے اپنے ایمان کی تجدید انہوں نے کی رینیو کیا تباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات کہیں بڑی اہمیت کی حامل تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جو بات کہیں وہ بھی قابل گور ہے کہ انہوں نے پہلے اللہ کے غصے سے پلا طلب کی اعوذ بغدب اللہ من غدب اللہ وغدب رسولی میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے غصے اور رسول کے غصے کی یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آخر انہوں نے اللہ کے غصے سے پناہ کیوں طلب کی اس کے بعد رسول اللہ کا تذکر کیوں کیا اور ان کے غصے کے بارے میں کیوں ذکر کیا انشاءاللہ یہ ساری باتیں لے کر ہم آئندہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے چونکہ وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ وہ باتیں جو اس حدیث کے زمنوں میں کافی اہمیت کی حامل تھی ہم اسے لے کر آئندہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ